بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل قرآنی وظائف میں خوش آمدید میری بہنوں اور بھائیوں آج ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ عمل آپ نے ماہ رمضان المبارک کا چاند مبارک دے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یہ خاص وظیفہ ایک صورت پر مشتمل ہے آپ نے رمضان المبارک کا چاند مبارک دے کر یہ ایک صورت اگر آپ اس طرح پڑھ لیتے ہیں اس ترتیب سے پڑھیں گے جیسے کہ ہم آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یقین مانیے آپ کی دولت میں ایسے اضافہ ہوگا جیسے پانی تیزی کے ساتھ انچائی سے نیچے دہلان کی طرف آتا ہے اتنی تیزی سے آپ کا جو روزگار ہے وہ بڑھے گا آپ کی دولت میں بے تہاشا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا میری بہنوں اور بھائیوں رمضان المبارک اسلامی سال کا نامہ مہینہ ہے قرآن حدیث میں رمضان المبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا اس مہینے میں ایک رات لیلت القدر کی ایسی آتی ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری طریق کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا اور مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا ہے اور اس میں رات کے قیام کو سواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا اور جو شخص کسی فرض کو ایسے ادا کرے تو اس نے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے رمضان کے علاوہ جو ہے وہ ستر فرض ادا کرے گا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں مومن کا جو رزق ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے تو آج کا یہ جو عمل ہے یہ وظیفہ سورہ القدر کا عمل ہے سورہ القدر جوی قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس میں موجود ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند مبارک دے کر آپ نے سورہ قدر کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ عمل آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے اگر کسی کو درود ابراہیمی نہیں آتا ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے سورہ القدر جو کہ قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس میں موجود ہے اس کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کی دولت میں آپ کے روزگار میں بے تہاشا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا رمضاندل مبارک میں سورہ قدر کو کسرس سے پڑھنا باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کا ثواب بے پناہ ملے گا سورہ القدر کو رات کو سات مرتبہ پڑھ کر دعا کرنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے آنکھوں کی بینائی کی حفاظت ہوتی ہے لکوے کے مریض میں شفایہ بھی ملتی ہے اور آخت میں ذریعہ نجاز ملتا ہے حتیٰ کہ کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مقصود ہو جس کے لیے سورہ القدر پڑھی جائے تو وہ حاجت آپ کی پوری ہو جاتی ہے سورہ القدر مسائب سے حفاظت کے لیے بھی بہت مفید ہے اس لیے جو شخص اسے روزانہ سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھ کر سوئے اس کا گھر اور جانو مال بے حفاظت رہے گا تو میری بہن رو بھائیو آج کا یہ جو عمل ہم نے آپ کو بتایا اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریت سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ